بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکم خالد محمود نقشبندی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدی کہتا ہے ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز آنے والی ویڈیو مل سکے ناظرین آج کا میرا موضوع ہے گلفہ کی لمبائی یا گنگٹ کی لمبائی کی وجہ سے جو جریان ہوتا ہے اس کا علاج میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ شاید آپ نے پہلی دفعہ نام سنا ہے کلفہ یا گنگٹ تو یہ تیبوں میں کلفہ یا گنگٹ اس کو کہا جاتا ہے جو حصہ مسلمان عضو تناسل کا خطنہ کرا دیتے ہیں تو ان لوگوں کو تو یہ مرض نہیں لگتا ہے جو خطنہ کرا دیتے ہیں یہ صرف ان لوگوں کو لگتا ہے جو خطنہ نہیں کراتے ہیں جب وہ خطنہ نہ کرائے جائے تو ایسی صورت میں وہ کلفہ یا گنگٹ وہ لمبا ہو جاتا ہے وہ اس سے آگے آ جاتا ہے اور اس کی صفائی کا خاص خیار رکھنے سے نہ رکھنے سے اس کے اندر ایک خاص قسم کی سفید میل یا اس کو جراسین بھی کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی خراش سے یا اس کو خارج کرنے سے دگا دگا پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ منی کے کترے خارج ہو جاتے ہیں تو یہ بماری اگر عضو تناسل پر خارش یا آتشک کے دانے جو نکل آتے ہیں وہاں پہ خارش کی جائے تو اس صورت میں بھی خراش کرنے سے دگا دگا پیدا ہوتا ہے اور منی کے کترے نکل آتے ہیں تو اس کی جو مین وجہ ہے وہ ہے خارش خارش کرنے سے یہ دگا دگا پیدا ہوتا ہے جس سے منی کے کترے خارج ہوتے ہیں تو اس کا علاج ہی خارش کا کیا جائے گا تو دوسری صورت یہ ہے کہ اگر صفائی کرنے سے بھی خارش نہ جائے تو پھر اس حصے کو اتروا دیا جائے جس کو ہم خطنہ کہتے ہیں کہ اتنے حصے کا خطنہ کرا دیا جائے تو پھر یہ مرض نہیں لگے گی اور جو لوگوں میں لگتی ہے وہ اس کی صفائی کا خاص خیار رکھیں اور خارش کا نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ اس کی وجہ خارش ہے تو جب خارش ختم ہو جائے گی تو یہ بماری نہیں رہے گی اگر خارش بھی رہے گی دوسری آپ دعائے کھاتے رہیں گے کیونکہ جو مرض ہوگا جس وجہ سے ہوگا اس وجہ کو دور کیا جائے تو وہ مرض جاتا ہے ورنہ وہ مرض نہیں جاتا کیونکہ اگر یہ خارش کی وجہ سے آپ کو جریان کی شکیت ہے کترے آتے ہیں تو اگر آپ تھنڈی دعائی کھائیں گے تو اس کی وجہ کیا وہ تو ختم نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ تو خارش کرنے سے بماری لگ ہوئی ہے تو اگر آپ ایسی چیزیں جو دوسرے نسخہ جاتے استعمار کریں گے جریان کے تو یہ بلکل مرض نہیں جائے گا تو ناظرین جو میں آپ کو آئے جو نسخہ آپ کی حتم میں پیش کرنے لگا ہوں وہ ایکچول خارش کا ہے کیونکہ یہ وجہ اس کی خارش ہے اس بماری کی تو خارش کا علاج کریں گے تو یہ مرض بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو نسخہ نوٹ فرمالیں سب سے پہلے نمبر وہ ون چیز ہے وہ ہے ساتھ نم یہ پنسار کی دکان سے نہیں ملے گا یہ آپ کو خود بنانا پڑے گا یہ ایک تولہ لے لیں ساتھ رفلا یہ بھی ایک تولہ لے لیں ساتھ چرائتہ یہ بھی ایک تولہ لے لیں اور رسوت مصفہ یہ بھی ایک تولہ لے لیں اور ریوند خطائی یہ بھی ایک تولہ لے لیں اگر آپ اس کو زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں دو دو تولہ لے لیں پائیں پائیں تولہ لے لیں جتنی آپ کی مرضی ہے یہ نسخہ آپ کو خارش داد کے لیے جس کو ہم ددر بھی کہتے ہیں آتشک کے لیے سزاک کے لیے الرجی کے لیے یہ جتنے بھی قسم کی خارش ہے اس کے لیے نسخہ بہت ہی مفید ہے آپ ان پانچوں چیزوں کو لے کر کوار گندل کے گودہ میں اس کو رگڑ کر خوشک کر کے چنیں برابر گولیاں بنا لیں تو ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کھانے کے بعد شربتِ اناب کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ دو صورتوں میں اس کا لاج ہوگا یا تو خطرہ کرانے سے یا خارش کو ختم کرنے سے تو یہ نسخہ استعمال کریں دو چار ہفتے کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا خون بھی صاف ہو جائے گا آپ کی خارش بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا جریان بھی ختم ہو جائے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم